ابجیکٹ آرہی ہیں اب آئے گی اواز نہیں ہے سامنے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہیلو دوستو نمشکار کیسے آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے ہوں گے اور جھنڈے گارڈ رہے ہوں گے اپنی پڑھائی میں اور ابھی میٹس کی کلاس لے کر کے تھوڑا سا ایسا پانی وانی پی کے آ جاتے ہیں صبح کو تو پھر جانا پڑتا ہے جہاں جانا چاہیے تو وہ کام ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور سکر والے تو ہی کریا ہے میرے بچ کی تو اس میں جانا ہی خود پڑھا تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا چار پانچ منٹ تھوڑا سا دور ہے चلو ہو ٹھیک ریزنڈنگ یہ کون رو رہے ہیں ایسی یار نگیٹیب کیسے بتاؤں نا کاران بتاؤں کمنٹ رو کے رو رہا ہے جو 20 روپیہ آپ دے دیا کسی نے 20 روپیہ والا کمنٹ تھا اس کے کا جرور ہے پلائی کرے کرو چلو ٹھیک ہے بیٹھے مایوس کون ہے کمنٹ اتنا تیزیر چل رہا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کیوں بچہ چھو چل رہا ہم سو گصہ چل رہا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی باقی سب خوش ہیں اس کو پڑھنا جارہا کمنٹ روک کر کے بھائی رو رہا ہے کیا چکر ہے اس کا اس کا فارم وام تو گڑھ بڑھ نہیں ہو گیا کیا کچھ ہر ایک کی سمشہ سننا اوپر کر اور کر اور کر اور کر اور کر اس اللہ اور اللہ بس بس اب اسے سر سائنس کا ٹیچر چینج کرو اور اتنی رہے گی سائنس ٹیچر چینج لنکیس راوان بھی بول رہے ہیں تو بھائی پھر تو چلو اب چلانے چلنے دے کمنٹ بھائی ایسا ہے دیکھو کسی چیز کو اتنا جلدباجی میں مطلب ہوں صدی سی بات بول رہا ہوں تین کلاس لی ہیں ابھی سر نے پانچ کلاس ہونے دو اور پانچوں آپ دیکھ لینا میرا بس اگر آپ بھروسہ کرتے ہو تو پانچ کلاس میں بیٹھ جانا آپ کے زیادہ سے زیادہ 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 دو گھنٹے خرچ ہوں گے ٹھیک ہے پانچ کلاس دیکھ لو پورے من سے دیکھ لو آپ کا کر سمجھ سے بھی پورا ہوگا یہ بھی ہماری جمعہ داری ہے بالکل جمعہ داری ہے ٹھیک ہے اور سمجھ میں نہ آئے نا تب بتا دینا کچھ بچے یہ ابھی دیکھو کئی بار ہوتا ہے نا جیسے میں نے سائنس پڑھا رکھی ہے تو تھوڑا سا بچہ اس لیے کہتا ہے کہ سر وہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے اس لیے کمپیر کرنے لگتا ہے ایک بار آپ دیکھ لو پورے من سے دیکھ لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانچ کلاس کے بعد ہم نے دیکھیں ہیں جی دیکھیں ہیں ہنڈریڈ پرسنٹ دیکھیں دیکھو جو بچے دیکھ رہے ہیں پورے من سے بہت اچھا پڑھا رہے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی بہت اتنی نالج نہیں ہے بہت ڈیپ بھی جا رہے ہیں جتنا جانا چاہیے اے ڈی 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 پی او کے لیے تو بھائی یہ کوششن پوچھے جائیں گے وہاں سے کوششن بنیں گے وہ بچے تو چھوڑنا ہی مت کلاس اور ڈلی پولیس کی بھی بات کروں تو کم سے کم سائنس کے کوششن آٹھ سے دس کوششن آتے ہیں سب زیادہ ایسے سی سائنس پوچھتی ہے ٹھیک ہے پچھلی بار تھوڑے سے کم آئے تھے تو آٹھ سے دس کوششن پوچھے جاتے ہیں سائنس سے تینوں میں لاکھے تو اس لیے آپ ابھی اتنا جلدباجی میں ڈیسیزن مت لو کیونکہ مجھے بہت پسند آ رہے ہیں ایک میں ڈیسیزن جلدباجی میں مجھے لگتا ہے بعد میں تھوڑا سا لگا کہ ایک ہی دن میں لے لیا تھا وہ کلاز سر والا تو بچے بعد میں پھر مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں تو بہت پسند تھے تو بچوں تیچر چینج ہوتا ہے آپ کے چپ رہنے سے جو نیگیٹیو بچہ ہے وہ تھوڑا بول جاتا ہے وہ بتا دیتا ہے کوئی بچہ جلدی بول جاتا ہے نیگیٹیو بھی نہیں ہے پر جلدی بول جاتا ہے جلدی جز کرنے کی کوسس کرتا ہے ٹیچر کو ٹھیک ہے تو آپ اس کو جواب دیا کرو بھائی ایسے ایسے اس کو صلاحہ آپ دے سکتے ہو تو پھر آپ کو ہمیں بھی زیادہ پریشانی اس میں نہیں ہوگی گوروپنڈک کیوں ہو رہا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی اب یہ تو بس رو رہے ہیں میرا کمنٹ پڑھ لے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں اپنے واپس ٹاپک پر لوٹتا ہوں آج بہت جبرجست ٹاپک چلنے والا ہے کلوک کا جو بچے نہیں جڑے ہیں جرور جڑوا دیجئے چیٹ ریوینیو یار یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں بچے چالیس او روپے کا بچوں ابھی مد دو پیسے لینے کا ٹائم آ رہا ہے کل پرسوں سے تب دے دینا ابھی کوئی پیسہ مد دو ٹھیک ہے میں تب بھی کمنٹ نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے پر کہاں پڑھ پاتا ہوں کیوں پیسہ ویسٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے چلو آئے گا یہ ہماری جیب میں وہ کوئی بات نہیں ہے پر مد دو کلوک کلاس ون کلاس ون میں کلوک کا ہم چپٹر لے رہے ہیں اور ریزننگ کی ٹوٹل کلاس ہے یہ تھری دو ہی کلاس ہوئی ہیں ڈائس پر بہت اچھے سے آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو کلاوک ہے یہ ہمارا میں جو ریزننگ کا سلیب اس میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں دوسرے نمبر پہ تھا اس سے اگلا کلنڈر چلے گا اب آپ کہو گی ہمارے کورس میں تو کلوک ہے ہی نہیں ہمارے میں کلنڈر ہے ہی نہیں کسی کے میں میت میں بھی ہیں دونوں چیزیں اور یہ میت میں آئے یا ریزننگ میں آئے اب میں تھوڑی نہ کراؤں گا اس کو ریزننگ میں کرا دوں گا نمبر تو برابر کا ہی آنا ہے ٹھیک ہے اور کسی کے میں ای ٹی سی لکھ دیا جس کے میں نہیں لکھا یہ تو بھئی یہاں سے کوشن آتے ہیں تو اس لئے آپ چنتہ یہ مت کرنا کہ بھئی یہ ہے وہ ہے وہ سب ہے تو بس کلاس لو اور ہر ایکزام کے لئے امپورٹنٹ ہے کلاس ہر لیول کو لے کے چلیں گے ریزننگ میں ہر چیز چھان ماریں گے تو وہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے بلکل بیسک سے شروع کر رہا ہوں اگر کسی کو یہ چیپٹر مسکل لگتا ہوگا تو سائد آج کے بعد نہیں لگے گا آج کے بعد آپ کو لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ چیپٹر میرے کام کا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا دیکھیں بچوں ایک پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ جو گھڑی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے بہت گول کھچ گیا چلو ایسے ہوتی ہے بارے چھے تین نو کسی گھڑی ایسی تو نہیں ہے دیوار گھڑی کہ نو ادھر ہو تین ادھر ہو ایسا تو سائد ہی کسی کے گھر میں ایسا ہوگا ٹھیک ہے چلیے تو اب یہ اگر میں بات کروں بہت بیسک سے لے کے چلوں گا اور پھر ورکسیٹ دوں گا ورکسیٹ کے کوششن تیار بہت مجھا آئے گا ورکسیٹ کو کرنے میں ٹھیک ہے ورکسیٹ جرور یہ ہے آپ کا ریویزن کراتی ہے اب تھوڑے سے دکھا دوں اور بڑے انگ چار پانچ سات آٹ دس گیارہ یہ ہم نے کلوک ایسا کوئی بچہ ہے جس پہ دیوار گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا ایسا ہو تو پہلے ہی بتا دو پھر ٹائم دیکھنا بھی سکھا دیں گے اب تک نہیں آتا ہو تو دیکھئے اگر کوئی آپ سے پوچھے میں چیک کر لوں گا آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا یہ کتنے بج رہے ہیں تو آپ کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ چار بج رہے ہیں ٹھیک ہے چار بج رہے ہیں تھوڑا سا اور نیچے کو کر لو کیونکہ وہ صحیح سا یہاں آنا چاہیے ٹھیک ہے چار بج رہے ہیں اب کوئی بچہ کہیں چار سے اوپر پانچ چار پانچ چار کو بھی ہے یہ بھی تو یہاں ہونے چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ اسی سے پانچ چار آنکھ دو گے گھڑی کسی ہوئیوں میں ڈیفیکٹیں ہاں یوں کہ سکو ہوتا نہ کسی کسی گھڑی میں چار سے اوپر رہ گی یہاں بار ہے وہ والی ڈیفیکٹڈ مانگ لوں آگر ڈیفیکٹڈ والے ڈیفولٹ گھڑی والے کوششن بھی کریں گے سوئی سوست بھی ہوتی ہیں تیج بھی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ یہاں ہے یہ مانگ لوں ٹھیک ہے چلیے تو بھائی یہ گھڑی ہے یہ تو سب کو پتا ہے اب میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلے دو ہی چیزوں کی سب سے پہلے سب سے بیسک کہ ایک تو گھڑی کو ہم درپن میں دیکھیں میرر میں دیکھیں اور ایک گھڑی کو ہم جل میں دیکھیں کیونکہ ان سے بھی کوششن آ جاتا ہے یہ گھڑی کے جو ہے سوال جل درپن جب پڑھاؤں گا وارٹر ایمیج میررر ایمیج والے نون وربل ریجننگ میں تو وہاں بھی آپ کو یہ بتاؤں گا ٹھیک ہے وہاں بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی صرف وربل ریجننگ چل رہی ہے تو اس کو یہیں سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو اب اگر میں بولوں کہ بھائی درپن میں اگر میں اس کے سامنے میرر لگا دوں سائیڈ میں میرر اس کو بولتا ہے سائیڈ میں اگر میں میرر لگا کے دیکھوں ٹھیک ہے میں یہاں کڑا ہوں تمہیں یہاں لگا کے دیکھوں گا ایسے تو پھر میرے لئے سائیڈ وہ بن جائے گی وہ کوئی دکت نہیں تو اگر میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میں نے دیکھا اس کو میرر لگا کے تو کیا کرتا ہے میرر ہمیشہ بائیں کی چیز دائیں دائیں کی بائیں جو بیچ میں ہے اس کو چھیڑتا ہی نہیں ہے میرر کبھی بھی بیچ کی چیز بیچ میں ہی رہے گی وہ نہ ادھر نہ ادھر پر آپ دیکھتے ہو جو چیز ادھر تھی وہ ادھر چلی جاتی ہے میرر میں ٹھیک ہے بات صحیح ہے سمجھ ماریے کی نہیں بائیں جو ادھر ہے وہ ادھر آ جائے گا جو ادھر ہے وہ ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہے پر ہمیں یہ مان لیجے دس گیارہ انک یہ نو بھی ادھر لکھا جائے گا پر ہمیں یہ نو نہیں لکھ کر کے بندو لگائیتے تو زیادہ بڑی آئیتا ہے یہ بندو ہی لگے ہوئے ہیں یہ مان لو ٹھیک ہے تو پھر یہ اگر بندو لگے ہوئے ہیں تب بھی تو آپ دیکھ پاتے ہیں بندو والی گھڑی میں چار بج رہے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے لیے انک لکھنا جرور ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سوئی ہے یہ جو سوئی ہے یہ آپ کی دائیں طرف ہے اور اگر آپ میرر میں دیکھو گے تو یہ اس طرف ہو جائے گی اور کتنا ادھر ہوگی آٹھ بجے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے جتنی یہ یہاں گیپ ہے اتنا ہی ادھر ہوگا یا جتنا ان دونوں میں یہاں گیپ ہے اتنا ہی ادھر بھی ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی مرر ایمیز میں تو اگر میں کہوں اب میں اس کو مٹا کے میں کہتا ہوں کہ اگر گھڑی میں دو بج رہے ہیں تو درپڑ میں کتنے بجیں گے ایک فارمولا بھی وہ بعد میں بتاؤں گا بعد میں فارمولے پائیں گے تو بہت مجھا آئے گا اگر میں آپ سے پوچھوں گھڑی میں دو بج رہے ہیں تو مرر ایمیز میں کتنا دکھائی دے گا مرر میں کتنا دکھائی دے گا یہ تو تب بھی یہاں رہے گی اور یہ سوئی یہاں پہنچ جائے کونسی والی یہ والی یہاں کیونکہ جتنا یہ اتنا دور ہے چھوٹی والی دو انک تو دو انک کدھر دور ہوگی تو دس پہ چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ یہی رہے گی اور دس بجے دکھائی دیں گے دو کو ہم کتنا بولیں گے دس بج رہے ہیں بات کلیر ہے کی نہیں ہے ایسا اگر آپ یہ بارے پہ تھی اب تک تو پر بارے پہ نہ ہو کر کے سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے یا سوئیاں ایسے بھی جا سکتی ہیں کونسا قلر لے لوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے سوانو پہ سوئیاں ایسا بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی سوانو بج رہے کی نہیں یہ تو بالکل ایکزیک تین پہ ہوگی نو سے تھوڑا سا اوپر جا چکی ہوگی سوانو پر تو اگر میں اس کو آپ دیکھنے کو بولوں کہ درپڑ میں کتنا دکھائی دے گا تو کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کیا بغیر فارمولے کے فارمولہ بتا دیں گے سب حل کر دیں گے لیکن یہ لوجک کیا ہے اس بات پہ میں آ رہا ہوں فارمولہ کیسے بنا کیا ہے کیا نہیں ہے تو آپ خود دیکھنا کہ یہ جو سوئی ہیں یہ ادھر چلی جائے گی یہ اس کی طرف جھکی ہوئی ہے مطلب جتنا ادھر پاس ہے تو اتنا اوپر رہے گی جتنا یہ gap ہے اتنا تین سے نیچے تھوڑی آ جائے گی جتنا ادھر gap ہے اتنا ہی ادھر رہے گا بلکل رہے گا ٹھیک ہے جی ادھر رہے گا مطلب یہ تین سے تھوڑی سی اوپر رہے گی اور یہ بلکل کیونکہ یہ سیدھ میں ہے تو ایکزیکٹ نو پہ آ جائے گی تو یہ کیا بچ جائیں گے پونے تین کیونکہ یہ تین سے اوپر ہے اور یہ یہاں دو پیتالیس آپ اس سمیں کو کہو گے پونے تین اگر اس کو میں درپن میں دیکھنے لگا تو یہ بات سمجھ میں آئی تین پیتالیس نہیں بچہ جو تین پیتالیس بولا ہے سوچ کے دیکھو نا تین سے نیچے نہیں آئے گی سوئی جتنا دیکھو نا جتنا یہ بارے کی طرف ہے جھکی ہوئی ہے ادھر کو جھکی ہوئی ہے یہاں ہوتی تب آتی وہ سوئی نیچے ٹھیک ہے تو یہ اوپر ہی رہ جائے گی اور جب یہ اوپر رہ جائے گی تو تین ہی نہیں بجے ابھی تو تو آپ تین پیتالیس کیسے کہہ سکتے ہو تو دو پیتالیس ہوگا نہ کہ تین پیتالیس کلیر ہے بات تو چلیے تو یہ درپن والی بات تو میرے خیال سے سب ہی کو کلیر ہو گئی ہوگی جل کی بات بھی بتا دوں گا پر جل اتنا ایکزیکٹ نہیں ہوتا جتنا درپن ہوتا ہے ٹھیک ہے بائیں کا دائیں درپن میں اور جل میں اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر مال لیجے چھ بج رہے ہیں ایکزیکٹ کیوں نہیں ہوتا وہ میں بتا دوں گا پر پہلے میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں کہ درپن کے لیے دیئے سمیں کو کلر چینج کر لیتا ہوں درپن میں جب بھی کوئی سمیں پوچھے تو دیئے سمیں کو 11.60 سے گھٹا دیجئے 11.60 کیونکہ سب سے میکسیمم اس میں ٹائم ہوتا ہے بارے بارے کے بعد تو ایک یہ تو یہ بارے کو میں نے اسے توڑ کے لیتا سب سے بڑے سمیں میں اسے گھٹا دیجئے اور بارے کو بارے ڈبل ڈیرو بھی لکھ سکتے کوئی دکت نہیں ہے پر پھر آپ کو گھٹانے میں دکت آتے جیرو میں سے منٹ کیسے گھٹا اس لیے اس کو گیارے ساٹھ لکھ دیا جاتا ہے کلیر ہے سر مجھ پہ ٹائم دیکھنا نہیں آتا کون ہے مہس ڈاگر یار کیا کروں گا بھائی پھر یار ایسے مت کرو پلیز ایسے مت کرو ٹائم دیکھنا نہیں آتا آپ تھوڑا سا سیکھ لو یوٹیوب پہ سیکھ لو بہت لوگ سکھاتے ہیں کمزگم اتنا تو کریا ہو ٹھیک ہے چلو تو گیارے ساٹھ دیئے سمیں کو گیارے ساٹھ سے گھٹاتے ہیں دیئے سمیں کو گیارے ساٹھ سے گھٹاتے ہیں اب مواللی جی دیا سمیں کیا تھا سوہ نو ہو رہے تھے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دو پیتالیس کیسے آئے گا سوہ نو ہو رہے تھے سوہ نو ہی تو ہو رہے تھے تو سوہ نو کو آپ ایسے گھٹا دیئے پوچھا جائے گا سوہ نو درپن میں دیکھنے پر گھڑی میں کیا دکھائی دے گا ٹھیک ہے گھڑی میں سوہ نو بج رہے ہیں اگر اس سمیں کو درپن میں دیکھا جائے گا تو کیا سمیں دکھائی دے گا تو ساٹھ میں سے پندرے گئی پیتالیس اور گیارے میں سے نو گئی دو تو دو پیتالیس اس لیے یہ اتر آتار یہی ٹرک بنتی ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم ٹرک کہنے لگتے تو دیئے سمیں کو گیارے ساٹھ سے گھٹاتے ہیں ایسا کوئی بھی سمیں دیا ہو گیارے ساٹھ سے گھٹاتے اب مجھے نہیں لگتا کوئی بچہ لوجیکل سوچے گا کیونکہ اس پوچھا ہے تو دو بجے کو ایسے آپ گھٹ آ سکتے ہو اور اگر میں بولوں تو یہ نو ساٹھ آئے گا اور نو ساٹھ نو بج کے ساٹھ منٹ اس کا مطلب دس بج ایسے اتر آئے گا اس سے دس بج بج بلکل بج بات کلیر ہے بلکل کلیر ہے بی ایسے فائنل آ رہے جی فارم بھر پاؤں گا یا نہیں اس کے لئے میں ویڈیو لے آم گا چل اگر میں دیکھوں اگلا سوال درپن کی بات کلیر ہو گئی لیکن درپن میں ایک جگہ بچوں کو دکت آ جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ کہاں دکت آئے گی وہ سب بات میرے کو پتا ہیں اگر کسی بچے کو گھٹانا پڑا کیا ایسے آیا کہ ساڑھے گیارے بجے ساڑھے گیارے بجے اگر گھڑی میں ساڑھے گیارے بج رہے ہیں پورا لکھتا ہے وہ ہم تو سوٹ میں لکھ مطلب جو گھڑی بنا کے سوچتے ہیں تو ان کو کوئی دکت اس میں نہیں ہو بیس بنا رہا ہوں میں گھڑی کا ایسے سوال کروا جاؤں گا آپ یہ کہو گیارے ساڑھے گیارے تھوڑا اور اگر آپ کہتے ہو اور تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں تاجہ بنانے پڑ رہے ساڑھے گیارے ایسے بج رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو درپن کے حساب سے دیکھوں تو یہ جتنی سوئی ادھر ہے دونوں کے بیچ میں تو یہ 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 آج جائے گی چھوٹی والی اور بڑی ہلے گی نہیں کیونکہ یہ بیچ میں تو آپ سب کہہ دو ساڑھے بارے بج ساڑھے بارے بج ٹھیک ہے لیکن کیا فرمولے سے بھی کہہ پاؤ کہ ساڑھے بارے گیارے ساٹھ میں سے دیئے سمیں کو گھٹا دو دیکھو اس سے کیسے آتا ہے ساڑھے بارے تو آپ اب گھٹاتے ہیں تو یہ تیس آئے گا اور گیارے میں سے گیارے گیا زیرو آئے گا اور یہ زیرو کیا ہے یہ زیرو کیا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ لکھا ہے ڈیڑھ کہہ رہا ہے کوئی بچہ بھئی ڈیڑھ جب ہوگا یہ یہ ہوگی ڈیڑ جب ہوگا یہ یہ ہوں گی ساڑھے گیارے بولا ہے تو جتنی بارے سے ادھر ہے چھوٹی سوئی اتنی ہی جائے گی تو ڈیڑ تک نہیں پہنچ سکتی یہ ہوتی تو ڈیڑ پہ پہ کلیر ہے کسی بچے کو ایسے ڈیڑ بھائی سندیپ کمار کتوال کون کہہ رہا بھائی دیکھ لینا ٹھیک ہے تو ساڑھے بارے اس طریقے سے اب یہ 0 کو ہمیسہ بارے ہی کیوں لکھتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ 0 کو بارے کیوں لکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھو بارے کے بعد کیا آتا ہے ایک بارے کے جب تک ایک نہیں بجتا رات کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے اگر 24 گھنٹے والی گھڑی لگا رکھ تو 0 بج کے 10 minute 0 20 minute 0 40 minute تو 0 کیا ہے وہ 12 ہے تو یہاں پر 0 ہے وہ 12 ہوگا ٹھیک ہے کلیر ہے بھائی بلکل کلیر ہے کوئی گھڑی میں کیا دکھائی دکھائی آج کلاس بلکل بیسک ہے بلکل بیسک درپن بھی ہے جلبی اور گھڑی کی سوئیوں کے بیچ کے کون بھی ہے ٹھیک ہے پہلے ہی بتا دیئے کلاس میں تو 12 20 ورک سیٹ سے آپ اندازہ لگا پاؤ گے کس لیول کی ہماری مہنت ہے میں سوئی کہا بناتا ڈولوں گا اس میں ٹھیک ہے 12 20 اور جو بچہ سوچ سکتا وہ گھڑی کی سوئیوں کو دماغ میں بھی 20 والا چار پہ ہوتا ادھر آٹھ پہ 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 جائے 12 20 ہے تو 12 سے وہ پہلے پہ جائے گی تو وہ سمجھ سکتا ہے 11 40 اس میں آئے گا کیسے آئے گا جرح میں دکھاتا ہوں دوستو جب بھی آپ کو 60 میں سے 20 گھٹا رہا ہے تو 40 تو یہاں کریں گے ہی کریں گے یہاں دکھت آ رہی ہے 11 میں سے 12 کیسے گھٹائیں بچہ ایک کر جاتا ہے بھائی بارے جب نہیں گھٹ رہا ہے تو گیارے میں سے 0 گیا گیارے 40 اور جو میں نے بتایا نا طریقہ ایسے سوچ کے بچہ اس کو کر دیتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ بات بہت اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا در پن کی اب بات کرتا ہوں جل کی جل کا در میں بات کو صد کر دوں گا ٹرک تو اس کی بھی ہے کیونکہ سوال اس پہ آئے ہے پر اب وہ examiner بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ سوال غلط ہوتے ہیں تو اب جل پہ سوال دینے اس چھوٹی سوال نیچے بھئی چھوٹی سوال نیچے بڑی اوپر ہے تو آپ بتاؤ گھڑی میں کیا سمیہ ہو رہا ہے تو آپ کوئی بھی بھول دے جی 6 بج رہے ہیں اگر میں اسی چیز کو یہ سمجھانا ساری بات کو کیوں یہ غلط ہوتا ہے جل میں جل یہ کہتا ہے کہ میں جو پلٹوں گا وہ اوپر کا نیچے کروں گا درپن کو اگر اوپر نیچے لگا دیا جائے تو وہ بھی جل بن جاتا ہے اگر درپن کو 36 لگا دیا جائے یا اوپر لگا سائیڈ میں لگتا ہے درپن اگر درپن کا ہی نام لیتا ہے صرف سائیڈ مانی جاتی ہے چلیے بچوں اب ایک بات بتاؤ مجھے 6 بج رہے ہیں 6 بج رہے ہیں اور جل کیا کرتا ہے جل ایک کام کرتا ہے جو چیز نیچے کی اوپر اور جو اوپر کے نیچے بیچ کے بندو سے نیچے کی اوپر اوپر کی نیچے کر دیتا ہے تو آپ بتاؤ یہ کیا بن جائے گا نئے لوجک کے انصار 6 بج کیا بن جائیں گے چھوٹی سوئین تو چلی جائے گی 6 پر بلکل اگز 6 پر جائے گی اگر یہ 6 پر چلی گئی دیکھنا مجھے کوئی بتا پائے گا اس ٹائم کو اگر آپ نے بتا لیا بتا دیا تو میں مانوں گا آپ ویدھات آیا ہم تو ایسے ہی اب تک ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ اس سمیں کو بتا دے کی کیا ہو رہا ہے تو میں مل لوں گا آپ پر ٹائم دیکھنا آتا ہے چھوٹی سوئی ہے بارے پر ایسے ہی تو بنائے گا چھوٹی سوئی اور بڑی سوئی کہاں ہے چھے پر ایسے ہی تو ہوں گی چھے بجے سوئی ایسے ہی تو ہوں گی کوئی بتا سکتا ہے کیا سمیں ہو رہا گھڑی میں آپ بتاؤ تو صحیح یہ سوئی بلکل بارے پر ہے اور جل یہ کہے گا کہ بلکل ایسے نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے وہ ادھر کو تھوڑی لے آئے گا تو اس کا مطلب یہ لوجک ہی غلط ہے جل والا کہ یہ چھے والی سوئی بارے پر کیسے اور اوپر والی سوئی چھے پر کیسے تو اس سمیں کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنا ہو رہا ہے یہ بلکل بارے پر اور بلکل چھے پر ایسا تو کبھی گھڑی میں ہوتا ہی نہیں اگر یہ چھے پر ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ساڑھے بارے یعنی یہاں وہاں بھی چلا جاتا ہوں کبھی کبھی تو دیکھ اس لوجک کو بس ایک فورمولے سے ہی رٹ لیں تو جیاد بہتر رہے اس کو بچے لوگ بتا سکتے ہو نا کتنا ٹائم ہو رہا یہ ہو ہی نہیں رہا ٹائم ایکچوال میں کچھ بھی نہیں رہا پر کوئی بات نہیں اس کے لیے بھی ہم دیئے سمی کو کیا کرتے ہیں آگی سے یاد رکھنا دیئے سمی کو اٹھارے ساٹھ سے گھٹاتے ہیں اٹھارے ساٹھ ساٹھ سوری اٹھارے ساٹھ میں نگلتی ہے اٹھارے تیس اٹھارے تیس سے گھٹاتے اٹھارے تیس سے گھٹا کے دکھا سکتے ہو کیا بلکل گھٹا کے دکھا سکتے آگر دیکھیں آئے گا اٹھار ساڑھے بار اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اٹھار ساڑھے بار ہی آنا ہے کتنے 6 بجے کا پر وہ غلط ہے نا طریقہ ساڑھے بار کہاں ہو رہے دیکھو اٹھا ایسے ہوگا جو کہ غلط تھا پر کوئی بات نہیں ہم اس کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں اس لئے بچے لوگ دے رہے ہیں ساڑھے بار اتھر بھی ٹھیک ہے جو پیپر میں آئے ہیں اب تک انہوں نے اس طرح صحیح کیا ہے پر پیپر میں آنا جل والا اس میں آپ سے پوچھ ہرائی کیوں لے لیتا ہوں بار بار میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ سمیں بتائیے کہ اگر دیکھیں میں لوجک بات پاتا ہوں جہاں بچہ اٹھکے گا بچہ فسے گا پانچ چالیس کو جل میں کیا دیکھ سکتے جل میں کیا دکھائی دے پانچ چالیس کو جل میں کیا دیکھ پائیں گے یہ بہت ہی آسان ٹرکی میتھڈ اٹھارے تیس سے گھٹا دیجے اور بچہ فس تا کیوں ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس سوال کو نہیں بتانے کی جررت نہیں تھی تیس میں سے چالیس گھٹانے میں بچہ فس جائے گا کئی جاتے تو ادھر کیا بچ جاتے سترے گھنٹے اور جب ایک گھنٹا ادھر لوں گا تو منٹ جائیں گی تو ساٹھ منٹ اور تیس منٹ یعنی یہ نبی ہو جائے گا سترے اور نبی اور آپ گھٹا دوں گا اس میں سے پانچ چالیس تو آپ کہ پاؤو گے بارے بج پچاس دونوں بات ایک ہی جیسی ہیں جب آپ کے منٹ نہیں گھٹ رہے ہو تو آپ اس کو کس میں سے گھٹا دیں گے نبی بنا دیں گے تیس کا نبی کیسے بنائیں گے یہ بات آپ دیکھ لیتے بہت اچھے آپ نے شیئر کر دیا اور ہماری سنکھیا پوری ہو گئی چلو بہت اب آپ کو کوئی بھی سمیں دوں جل کا دوں آپ بتا دوں گے اتر یہ بتاؤ yes کرو کوئی بھی سمیں دوں تو آپ بتا دوں گے کیا پھر میں آپ کو سمیں پانچ بج چالیس منٹ دکھاتی ہے سمیں کچھ اور آیا ہوگا کوئی بات نہیں دکھاتی ہے تو یدی اسی گھڑی کو گھڑی کو اٹھا کر جل کے پاس لے جایا جائے جل کے پاس لے جایا جائے جائے تو کیا سمیں دکھائی دے گا تو کیا سمیں دکھائی دے گا تو جل میں کیا سمیں دکھائی دے گا آپ بتاؤ کتنا اچھا کوششن ہے کتنا پیارا کوششن ہے پورا کوششن میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے اگر آپ اس کو پڑ پائیں ہیں تھوڑا لکھنے میں مجھے سمیں لگا ہے کوئی بات نہیں پر آپ کو یہ سمجھ میں آرہا ہے آرہ بتا بتاؤ مجھے اور اس دے پائیں گے ڈاؤٹ ہو تو بلکل ختم کر دو اس بات کو چلیے گھڑی کا واسطوک سمیں نکالنا ہے درپن کے سمیں سے تو آپ کو گھٹانا اب بھی کس سے ہی پڑے گا گیارے ساٹھ سے ہی پڑے گا گیارے ساٹھ سے درپن کا نام آتے ہی گیارے ساٹھ سے آپ کو گھٹانا ہوگا اور وہ آیا ہمارا چھے بج کر بیس منٹ تو یہ اب میں گھڑی لے کے جا رہا ہوں دیوار گھڑی تھی یہ تو جل میں دکھ رہا تھا وہ درپن میں دکھ رہا تھا پر میرا 法 میں اسلی سمیں کیا تھا چھے بیس میں نے دیکھا اچھا چھے بیس اب چھے بیس کو لے کے جاؤں گا جل کے پاس ٹھیک ہے اس سمیں کو نہیں لے کے جاؤں گا جل کے پاس اس کو لے کے جاؤں گا تو اس کو جوب میں جل کے پاس لے کے گیا تو واسطہ میں مجھے آیا اور کیا یہ مجھے آیا کی بھائی مجھے یہی تو سمیں دیکھنا ہے جل میں اور جل کے دیکھنے کی ٹرک تو میری کیا ہے اٹھارے تیس اور اس کو 12 سے 20 سے modèle کر دیتا ہوں تیس میں سے بیس گئے دس اور اٹھارے میں سے چھ گئے بارہ ہے تو اتر کیا آگیا اس سوال کا اس سوال کا انصور کیا دینا تھا آپ کو بارے بجھ کر دس منٹ امید ہے بہت بچوں نے نکال بھی لیا ہوگا تو کلیر ہوا کی نہیں ہوا یہ بتائیے بچوں سب ہی کا بارے دس آرہا ہے بہت بڑیا کسی کا گیارہ تیس بھی آرہا ہے وہ کیا آرہا ہے پتہ نہیں کیا آرہا ہے چلو بارے دس سمجھ میں آجانا چاہیے چلو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کیا بتاتا ہوں چلو دیکھئے اب کوئی بچے یہ کہتا ہوگا کہ بھائی سر اگر ایسے آگیا اگر ایسے آگیا کہ ہمیں یہی دیکھنا پڑا دو چالیس کو جل میں کیا دکھائی دیں گے تو آپ یہی گھٹا ہوگے دو چالیس جل میں کیا دکھائی دیں گے تو آپ کیا کروگے بھائی اٹھارے تیس میں سے گھٹا ہوگے اور تیس کو ہم نبھیں بنا لیتے ہیں اس کو سترے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سترے نبھے سے گھٹائیں گے جب ہمارا نہیں گھٹ رہا تو نبھے میں سے چالیس گئے ہے پچاس اور سترے میں سے دو گئے پندریète ہے تو پندرے Comes af箸 آپ کو پندری پجاس نہیں دے رکھا ہے بھائی کے تین تو پندرہ ہی تو دکھائی دیں گے تو یہ بات کلیر ہے کی نہیں ہے امید ہے آپ کو آج جلدرپن میں گھڑی کے سارے ہی سوال کلیر ہو گئے ہوں گے اور مجھے بہت مجھا آ رہا ہے پڑھانے میں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں میں آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ چھوڑ ہی نہیں رہا جو بھی آپ کے مند میں ڈاؤٹ آتے ہوں گے چاہے کوئی بچہ تھوڑا ہوشار ہوگا ہو سکتا ہے آج کی کلاف سے تھوڑا سا بورنگ فیل کرے وہ اس لیے کہ سر یہ چیز تو ہم پہ آتی ہیں پر بیچ بیچ کے ڈاؤٹ اس کے بھی من کے نکل کے آئیں گے اگر وہ ساری باتیں سنے گا تو ٹھیک ہے چلیے اگر میں ایک بات بولوں کی بھئی اب مجھے کیا کرنا ہے جو میں اب آپ کو سکھانے والا ہوں جو آپ کو سکھانے والا ہوں دیکھئے جو بہت بہترین چیز ہے تین اور یہاں نو ہوں یہاں دس یہ گیارہ یہ ایک یہ دو یہ چار یہ پانچ یہ ساتھ یہ آٹھ فٹا فٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے ایک چیز بولنے والا ہوں بس ایک ہی چیز بولنے والا ہوں اور ختم کرتا ہوں دس منٹ میں اپنی کلاس کو تو بس دس منٹ سن لیجئے مجھے دس منٹ اور جھل لیجئے بس میں اب آپ کو کیا سکھانے والا ہوں چاہے تو ہیڈنگ ڈال دیجئے گھڑی کی سوئیوں کے بیچ کے کون گھڑی کی سوئیوں کے بیچ کے ہم نے اوپر تو دیکھ لیا جلدرپن جلدرپن میں سمیں اوپر وہ ہیڈنگ اور اب یہ گھڑی کی سوئیوں کے بیچ کے کون ھیک ہے یہ اور سکھا دوں میں تو پھر میں سوچوں گا کہ میں آپ کی بات کمپلیٹ کر پایا اپنی جو آج کہنا چاہتا تھا کیونکہ اس پہ ہی ورک سیٹ ملے گی جہادر کوششن جلدرپن کے نہیں ہے جہادر کون نکالنے کے کوششن ہے آج اینگل نکالنے کون مطلب اینگل اب اینگل کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں دو رکھاؤں کا جھکاو یا دو لائنز کا جھکاو دو لائنز کا جھکاو اینگل کہلاتا ہے اب آپ دیکھیں دو لائنز کا جھکاو یہاں کریں گی دونوں سوئیاں اب دونوں سوئیوں کے بیچ کا کون بنانا ہوگا اب کون کیسے بناوں گا پہلے تو میں بغیر فارمولے کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں ساری ہی چیزیں دیکھیں پہلے آپ بتاؤ یہ پورا گولہ کتنے ڈگری کا ہوتا ہے پورا گولہ ہوتا ہے تین سو ساٹھ ڈگری کا یہ بیسک بات جان لو فارمولہ تو آپ لگا ہی دو گئے فارمولے سے تو سب کرتے ہیں بیسک جان لوگے تو کوششن فسکے بھی آیا نا ٹرک سے الگ بھی آیا تو بھی نکال لوگے ٹھیک ہے تو بیسک جروری ہے تین سو ساٹھ کو بارے سے ڈیوائیڈ کر دو کیونکہ یہ پورا گولہ بارے بھاگوں میں برابر برابر بٹا ہوا ہے یہاں ہم نے گیپ کم کیا ہے پر گھڑی میں ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تیس ڈگری آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انک کے بیچ میں اگر دونوں سوئیاں دو انکوں پر ہیں کب ہو سکتے دو انکوں میں کوئی سمیں بتائے گا مجھے کہ کب دونوں سوئیاں دو لگاتا رنگوں پہ ہوتی ہیں دو لگاتا رنگوں پہ ہے کوئی بچہ ایک دس میں کہتا ہوں آپ کو گھڑی کا گھان نہیں ہے ابھی کیونکہ آپ کو سمیں نہیں دیکھنا آتا ایک دس پہ ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک پر جو چھوٹی سوئیاں وہ ایک سے آگے نکل جائے گی اور ایک پوری دو پر رہے گی ایک دس پہ تو مجھے ایسی بتاؤ جب دونوں لگاتا ہوتی ہیں وہ کونھ سا سمیں ایک بچہ کہنا ہے بارے پانچ نہیں ہوتی कیونکہ بارے پانچ پر بھئی بارے سے آگے نکل جائے گی چھوٹی سوئی چھوٹی سوئیاں تھوڑی سیکھیں بھڑے نکل جائے گی کوئی بچہ اور بتائیں کچھ جو بارے پانچ رہے بھری میں نے clear کر دیا بارے پانچ نہیں ہیں تین دس بھی نہیں ہے کیونکہ تین سے نیچے آجے گی ایک آ ہے آ ہے اور بتاؤ اور بتاؤ تین پندرے کے تین پندرے تو پھر آپ اوپر نیچے ہی بول رہے ہیں تین پندرے پہ اوپر نیچے بھی نہیں آتی چلو مجھے اگزیکٹ چاہیے اگزیکٹ 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 جہاں پر دونوں سوئیاں بلکل لگتار انکوں پہ اگلے ہی انک پہ ہو اگلے ہی انک پہ ہو بارے بجے نہیں دونوں اوپر نیچے رہیں گی بارے بجے تو اگلے اور پچھلے انک پہ ہو ایسے ایسی سوئیں تو بلکل اب آنے لگے گیارے بجے بلکل آ گیا جواب گیارے بجے بہت صحیح جواب دیا ہے آپ نے چلو بھائی بہت صحیح جواب دیا ہے بھائی گیارے بجے اگزیکٹ پر ہوں گی اگزیکٹ پر ہوں گی اگزیکٹ پر یہیں ہوتی ہیں کیا اور کوئی اور کوئی بھی دے سکتا ہے کیا جواب اور نہیں ہے بس کی آپ کے اور بس کی نہیں ہے آپ کے جو آپ بتا پاؤ کہ جہاں دو لگاتارنگ کو پہ سوئیاں دو لگاتارنگ کو پہ بلکل اگزیکٹ لیو نہ تھوڑی ادھر نہ تھوڑی ادھر بارے پانچ پہ کرو گے تو چھوٹی سوئی بارے سے تھوڑی سی آگے مسک جائے گی تھوڑی سی آگے چل جائے گے لیکن گیارہ بجے آپ نے صحیح آئیڈیا دیا ہے ایک دم ایک بجے بہت صحیح بھائی واہ کمال کر دیا اپنے ایک بجے آپ صحیح سمجھ گئے ہیں ایک بجے بھی آپ کا اتر آیا ہے تو اس کا مطلب ایک بجے بھی سوئیاں ایسے ہی ہوں گی اور میں نے کیا بولا میں نے کیا بولا ہر دو انک کے بیچ میں بتایا نا کی بارے جگہ بات دو اور ہر دو انک کے بیچ میں تیس ڈگری کا کون ہوتا ہے تو دو انک کے بیچ میں ہی تو ہے سوئیاں لگاتار دو انک تو یہ کون نکالنے کی آپ کو جررت نہیں ہے تیس ڈگری ہی ہے میں نے بتایا نا ہر انک کے بیچ میں تیس ڈگری ہوتا ہے اب جیسے ہی ایک بجے گا تو بھی تیس ڈگری ہی ہے ٹھیک ہے اب کوئی کہے دیکھو کتنی مجھے دار بات ہے یہ مجھے پڑھانے میں آپ کو پڑھنے میں اگر آپ سے کوئی کہے دو بجے کتنے ڈگری کا کون ہے تو آپ کتنے اچھے سے اس کو بتا پاؤ گے بھئی تیس تو جب یہاں ہوتا اگر سو یہاں ہوتی اب تیس اور بڑھ گیا ہوگا تو کوئی بھی کہہ دے گا یہ ساٹھ ڈگری کا انگل ہے ساٹھ ڈگری کا انگل ہے جی کوئی بھی کہہ دے گا اب کوئی آپ سے پوچھے کوئی آپ سے پوچھے دس بجے کتنے ڈگری کا انگل ہے دس بجے تو بچہ کوئی بھی بتا دے گا کہ دس بجے بلکل ایکزیکٹ دس پہ ہی ہوگی ہاں ایکزیکٹ بارے پہ ہی ہوگی دس بجے تو بلکل یہ دو انکوں کا گیپ ہے ایک اور دو اور دو انکوں کا گیپ ہے تو تیس پلس تیس ساٹھ ڈگری کا کون بنے گا ٹھیک ہے اب آپ کو چار بجے کوئی پوچھے چار بجے کتنے ڈگری کا انگل ہے بتا پا رہے ہو کیا بھائی سمجھ پا رہے ہو میری بات یا نہیں اگر آپ سمجھ پا رہے ہو تو اس کلاس کے علاوہ آپ گھڑی کی کلاس کہیں بھی دیکھنا بند کر دینا اگر میری ساری بات سمجھ میں آ رہی ہیں کوئی سوال گھڑی کا آپ سے چھوٹے گا ہی نہیں تو آپ بتاؤ چار بجے کتنے ڈگری کا انگل ہے تو آپ کتنے آرام سے بتا دیتے ہو بچھے تو تیس اور تیس بھائی گھڑی یہاں سے ہی تو چلی ہے یہاں سے بلکل بن گیا جی مجھا آگیا مجھا اب آپ بتاؤ اب ایک اور پوچھ لوں کیا آپ سے یہ پورا ہی میٹ جاتا ہے تو ایک اور پوچھ لوں کیا آپ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چھ بجے کتنے ڈگری کا انگل ہے تو آپ دیکھو گے تیس 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 چھ بار تو یہ پورا 180 ڈگری کا انگل ہو جائے گا 180 اور 180 بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بچہ ایک دم صحیح بتا رہے ہو آپ اور اگر میں آپ سے پوچھوں اب میں دیکھوں گا آپ میں دماغ کتنا ہے دماغ کتنا ڈگڑا چلاتے ہو مجھے پتا ہے اس میں دیکھو نائنٹی پرسنٹ بچہ اس کا اتر غلط کرے گا دیکھو کیا خطرناک بات بول دی میں نے گروہ جی کیا میں غلط کروانے کے راستے پر لے کے آیا ہوں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات پر اگر آپ جو ہے اس کا نہیں دے پائے صحیح تو میں سمجھوں گا آپ ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے آپ ابھی تھوڑا سا کیونکہ اتر 210 آنے شروع ہو گئے ہیں آپ چیک کر لینا آپ چیک کر لینا 210 آنے شروع ہو گئے ہیں الیکشن کے رجحان آنے شروع ہو 210 کی طرف تو بھائی آپ سے ایک بات بتاؤ کی اینگل ادھر سے دیکھنا چاہیے مجھے یا ادھر سے کدھر سے لگ رہا ہے آپ کو اینگل بچہ لوگ دیکھتے تیس 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 سات 210 اس لیے 210 والے مطلب غلط نہیں ہے پر option ملے گا نہیں option ملے گا نہیں تو پھر کیونکہ اینگل ادھر سے نظر آ رہا ہے کوئی کہہ بھائی ایسی دو لائن کا جھکاو ہے تو اینگل بتاؤ تو کیا آپ ادھر کا اینگل دیکھتے ہو کیا تو ادھر کا ہی تو دیکھو کہ ادھر جھکاو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جھکاو اینگل کا جھکاو ادھر کا ہونا چاہیے اور آپ دیکھو اب کتنے کا گیا پہ تیس تیس ساتھ تیس نبیہ تیس ایک سو بیس اور تیس ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو اتر زیادہ صحیح ہے بجائے ایک سو دس کے اور آپ کو option میں کونسا ملے گا کوئی سا ایک دو سو دس بھی یا ڈیڑھ سو بھی کوئی سا ایک ملے گا پھر بھی اگر آپ کو دونوں مل جائے تو آپ ڈیڑھ سو ہی لگانا کیونکہ اینگل کا جھکاو اس میں کوئی آپ کو بیس ڈگری دے اور ایک سو ساٹھ ڈگری دے تو آپ کو ایک سو ساٹھ نہیں یہ بنے گا تین سو چالیس تین سو چالیس دے تو آپ بیس ہی لگاؤ گے تین سو چالیس نہیں لگاؤ گے بیس زیادہ صحیح بھی ہے ٹھیک ہے تو چلیے تو کل ملا کر کے اس کو جب بھی آپ کا اینگل دو دیکھیں کچھ بچوں کا یہ ہی آ رہا تھا آگے کرو گے اس گلتی کو جب بھی آپ کا اینگل کبھی بھی آئے گا اور ایک سو اسی سے بڑھائے جب بھی اینگل ایک سو اسی سے بڑھائے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے تین سو ساٹھ میں سے دو سو دس کو مائنس کر دینا ہے تو آپ بھی غلط نہیں ہے آپ بھی غلط نہیں ہے آپ بھی دیکھو ڈیڑھ سو پہ پہنچ جاؤ گے اپنے آپ کیوں کر رہا ہوں ہوں میں ایسا کیونکہ آپ نے ایدھر سے اینگل نکال دیا ہے دو سو دس جب بھی ایک سو اسی سے بڑھائے ہوگا اس کا مطلب آپ نے دوسری سائیڈ سے نکال دیا ہے اور آپ کو چاہیے کہ ادھر کا ادھر کا تو پورا گولہ کتنے کا تین سو ساٹھ کا دو سو دس ادھر آئے تو ادھر کتنا بچا تین سو ساٹھ مائنس دو سو دس اس لیے ڈیڑھ سو آتا ہے ٹھیک ہے تین سو ساٹھ سے کیوں گھٹاتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آجانی چاہیے اور اگر آج کے بعد آپ کا اتر ایک سو اسی سے بڑھا آ رہا ہو تو آپ اس کو تین سو ساٹھ سے گھٹا کے ہی اتر دینا گھڑی کے سوالوں میں اسپیس لی جب بھی اینگل پوچھا جائے آپ سے ٹھیک ہے تو بات کلیر ہے اب مجھے ایک بات بتا دو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سمشیاں کہاں ہیں سمشیاں یہاں ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھ لو اینگل پوچھ لو چار بجے پانچ بجے آٹھ بجے نو بجے آپ سب بتا دو گے مجھے پتا ہے آپ سب بتا دو گے لیکن سمشیاں کہاں جاتی ہے سمشیاں یہاں آ جاتی ہے اگر آپ سے پوچھ لے چار بج کے دس منٹ چار بج کے دس منٹ پر اینگل کتنا ہوگا تو آپ یہ بڑی سوئیں لگاتے ہیں اور چھوٹی سوئیں چھوٹی سوئیں ایسے جھکا دیتے ہیں یہ ہے چار دس چار دس پر کتنے ڈگری کا اینگل ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیÚ جلدی سے بتا دو جلدی سے بینہ فارمو لے کے بتانا فارمولے سے ہم کروائیں گے بینہ فارمولے کے بینہ for me주 میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ بھی رہا ہے یا میں ایسے ہی مونڈ مار رہا ہوں یا ایسے ہی مونڈ مار رہا ہوں تو آپ جو بچے سارٹھ دے رہے ناؤں ان کو لیو ٹھیک ہے کیونکہ آپ بہت غلط دے رہے ہو پر دے رہے ہو جب آپ یہ بہت ہے آپ کے لیے یہ کم نہیں ہے بہت محنت کر رہے ہو آپ ساٹھ غلط اس لیے ہے کیونکہ یہ چار پہ نہیں ہوگی چار دس پہ یہ سوئیں کہاں ہوگی چار سے تھوڑا سا نیچے آجائے گی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گی یہ تو دو پہ رہے گی تب ہی تو دس ہے دو سے نیچے آجائے گیارہ بول دیں گے تو بھائی چار دس کا مطلب چار دس پہ سوئیں جو ہے چھوٹی سوئیں ایکزیکٹ چار پہ نہیں ہوگی بڑی سوئیں تو بلکل دو پہ ہوگی چھوٹی چار پہ نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے بھائی پھر کیا جگار ہے جگار تو ہے جگار تو ہے اگر آپ بغیر ہی فارمولے کے کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو آپ کے ہو تو بتا دوں بلکل بتا دو جی تو اب انتجار نہیں ہوتا تو بتا ہی دیتے ہے یہ تھوڑا سا نیچے بڑھی ہوگی بھائی ساٹھ ڈگری تو بنے گا ہی بنے گا اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن جو منٹ کی سوئیں وہ میں آگے بتاؤں گا کہ منٹ کی سوئیں دس منٹ میں کتنے ڈگری چلتی ہے منٹ کی سوئیں دس جو سوری گھنٹے کی سوئیں یہ گھنٹے کی تو دس منٹ میں کتنا نیچے آئی ہوگی مجھے گھنٹے کی سوئیں تو دیکھنی ہے دس منٹ میں کتنا نیچے آئی ہوگی تو اتنا ہی اینگل بڑھا دے گی بھائی یہ ساٹھ تو یہاں ہوتا جب یہ چار پہ ہوتی لیکن یہ تھوڑی سی یہاں آ جائے گی تھوڑی سی اور کم ہوگی کوئی بات نہیں تو یہ اینگل تھوڑا سا بڑھ جائے گا اب یہ کتنا بڑھا ہے ساٹھ تو جب ہوتا جب بلکل چار پہ رہتا تو یہ کتنا بڑھا ہے تو بھائی میں دیکھنا چاہوں گا کہ بھائی دس منٹ میں کتنا بڑھ سکتا ہے تو دس منٹ میں میں آپ کو بتاؤں دس منٹ میں دس منٹ میں گھنٹے کی سوئیں جتنی بھی منٹ ہوں اس سے آدھ ہی چلتی ہے اس بات کو کل بتاؤں گا ڈیٹیل میں کہ دس منٹ میں کوئی پوچھے گھنٹے کی سوئیں کتنا چلتی ہے پانچ ڈگری 20 منٹ میں گھنٹے کی سوئیں کتنا چلتی ہے دس ڈگری ڈیو پی پولیس میں پوچھا ہوا کوششن ہے انہوں نے پوچھا تھا ایک منٹ میں گھنٹے کی سوئیں کتنی چلتی ہے آدھا ڈگری دس میں پانچ ڈگری چالیس میں بیس ڈگری گھنٹے کی سوئیں تو دیکھنی ہے مجھے گھنٹے کی تو چلی ہے تو دس منٹ میں پانچ ڈگری اینگل بڑھ گیا اور آپ کہہ دو گے 65 ڈگری آپ کا اتر آگیا بلکل صحیح ہے اگر آپ لوجیکل بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے 65 آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مجھے جاننا پڑے گا کہ دس منٹ میں گھنٹے کی سوئیں کتنے ڈگری گھوم چکی ہوگی اس بات کو کل ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے ایسا ہوتا ہے لیکن میں آج جانے سے پہلے بس اس سوال کو فارمولے سے نکال جاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سب نہیں دیکھ پاتے اس طریقے سے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے بہت بچوں کو تو اس لیے ایک ٹرک بنا دی گئی اور وہ ٹرک کیا ہے وہ یہ ہے 30h مطلب جو بھی کچھ ہے آور اور گیارہ بٹے دو گناہ m یعنی منٹ اب اس کو کوئی کوئی ایسے بھی لکھتا ہے گیارہ بٹے 2m-30h تو وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے آپ آگے پیچھے کچھ بھی لکھئے ٹھیک ہے اب اس کو میں بولوں چار بج کے دس منٹ تو چار تو آور ہے چار گھنٹے ہیں اور دس منٹ ہے تو h کی جگہ چار رکھ دو اور m کی جگہ دس رکھ دو آپ کا اتھر پیسٹ بلکل رکھا رکھایا مل جائے گا پیپر میں تو آپ دیکھئے جرہا تیس گناہ چار مائنس گیارہ بٹے دو گناہ دس تو اگر میں بولوں کہ ایک سو بیس مائنس پچپن کئی بار یہ بڑھا جاتا ہے مائنس میں آئے گا اتھر کبھی کون مائنس میں ہو ہی نہیں سکتا تو آپ تب بھی کون کو پلس نہیں کوئی سا بھی بڑھائیے درچل میں مائنس نہیں ہوتا ڈیفرینس ہوتا ہے جس کا زیادہ ہو جس کا کم ہو کوئی دکھت نہیں ہے اور اتھر آپ کا کیا جائے گا بتائیے گا جرہا پیسٹ ڈگری اس طرح سے تو یہ فارمولہ آپ یاد رکھ لینا اینگل نکالنے کا آج کی ورک سیٹ میں سارے اسی فارمولے سے ہوں گے کوششن ٹھیک ہے اس فارمولے سے اور ایک بار اگر ایسے چیک کر سکتے ہو آپ تو بھائی پھر تو ویل اینڈ گوڈ آپ سے بڑھی بچے پھر مجھے نہیں مل سکتے اگر آپ ایسے بھی چیک کر پاتے ہیں اس طریقے سے لوجیکل پر لوجیکل نہیں سوچو ٹائم کم ہے تو آپ ویک سیٹ کو اسی طرح سے حل کر لینا جس کا بھی اینگل پوچھا ہے اب کوئی کہہ جی بٹے میں بھی تو آتا ہے جب دو سے نہیں کٹے گا یہ تو ہاں آتا ہے تین بج کے پندرے منٹ پر کتنے ڈگری کا اینگل ہے تین بج کے پندرے منٹ پر بتا دیتا ہوں تیس گنا تین مائنس گیارے بٹے دو گنا پندرے بتا دیتا ہوں تین پندرے پر کتنے ڈگری کا اینگل بنے گا تو نبھے مائنس یہ ساڑھے ساتھ اسے کٹ لو نا ساڑھے ساتھ یا پہلے گنا کل لو تب کٹ لینا اور گیارے کی گنا اس میں کل لو تو یہ 82.5 آئے گا اور اب نبھے میں سے 82.5 گھٹاؤں گا تو ساڑھے سات ڈگری کا اینگل بنے گا ساڑھے سات ڈگری کا کلیر ہے نا تو اب ایسے سوال بھی آپ کو ملیں گے تو آپ دیکھنا اس ورک سیٹ میں آپ کتنے قوشنز کر پا رہے ہیں امید کرتا ہوں بہت اچھے سے آپ کو یہ چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا شروعات اور بیسک اب آگے اس کے ایڈوانس لیول پہ چلیں گے اچھے اچھے قوشنز لیں گے اور کیسا لگا یہ شہسن کیسی لگی کلاس دو گھنٹے مونڈ ماننا بہت موسکل کام ہوتا ہے بھائی ایک بار میرا نام لے دو اور نکالی ہو نکل گیا کمنٹ لیو نام لے دیں بچے کا جب اتنا کہہ رہا میرا نام لے دو آنند کیا ستھولیا اس لیے ہی کہہ رہا موبائل نمبر میرا یہ واتس اپ لڑکی والا کر رہا ہوئے گا کام اس لیے لکھ رہا ہے کہ کوئی لڑکی لے لے گی نمبر ٹھیک ہے بھی اتنا اتنا نہیں ہے اہلے اپنا بہار اٹھا لو ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں دلی پولیس میں لگو تو سہی جس تیاری کر رہے ہو اس میں لگو تو سہی رشتہ لے کے ہم پہنچوا دیں گے آپ کے پاس رشتہ لے کے بہت آتے ہیں میرے پاس ڈیمانڈ کی سر سر نہیں وہ سر نہیں کہتے ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ایسے آتے ہیں کہ سر کوئی لڑکا سر بھی نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی لڑکا ہے کوئی نظر میں بتائیہ ہو لڑکی ہماری یہ کر رہی ہے پھلانا ڈھکویاں تو لگا ہوا ہونا چیئے پر مطلب من کی بینہ لگا ہوا دیکھو جی سب ٹھیک 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 نہیں نہیں لگا ہوا پہلی کنڈیشن ٹھیک ہے اب بتاؤ بیروزگار ہوگا کیا ہوگا بھیا کے بھی لالے پڑھنے والے ہیں اور بیروزگاری میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آگے کیا کیا دکھاؤ گے لڑکیاں نوکری لگ جاری ہیں بھائی اب جو لڑکی نوکری لگتی وہ کیسے صدی کر لے گی بگیر نوکری والے سے یہ تو آپ بھولی جاؤ تو کل ملا کر کے بھائی ایسا کر لو کہ آپ پہلے نوکری لے لو باقی کام باد کے ٹھیک ہے اور یہ باتیں میں باد میں اس لیے کر رہا ہوں کسی کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور اب انگلیس کی کلاس آنے والی ہے میں ان کا بھی ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا باقی رشتے وشتے کی بات تو تمہاری کروائی دیں گے کوئی ایسی بات نہیں بس نوکری لے لو پھر تو تم مجھے پوچھو گے بھی نہیں پھر تو اپنے آپ ہوا میں اڑھو گے بہت رشتے آئیں گے چلو اوکے دوستو بائی بائی پھر ملتے ہیں نیکس